موت کے دو پہلو ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی پہلو موت کا ظہری پہلو تو کچھ لوگ جانتے ہیں اور انہوں نے پڑھا اور سنا ہے مگر وہ موت کا باطن نہیں جان سکے تہمی تو آج اکثریت موت سے خوف زدہ ہے لوگ موت سے بھاگتے ہیں کچھ لوگ تو موت کا نام سنتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے دراصل معاملہ یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں انہوں نے موت کے ظاہر کو جانا ہے اور یہ لوگ نفس کی قید میں ہیں اور انہوں نے موت کی باطنی حقیقت کو نہیں سمجھا موت کے راز کو نہیں سمجھا حتیٰ کہ اگر یہ لوگ موت کی تہمے جا کر موت کا راز پا لیتے تو موت کو یہ آپ نے لیے خوش خبری سمجھتے بلکہ اس سے بھی پڑھ کر کہ اگر کوئی موت کی باطنی حقیقت پا لے تو وہ یہاں عالم ناسود میں بیٹھ کر عالم برزق والے شخص سے رابطہ کر سکتا ہے مرے ہوئے سے بات جیت اور روحانی ملاقات کر سکتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ موت کے بعد اس عالم خلق میں زیر استعمال رہنے والا انصری جسم اس کی روح سے جدا کر دیا جاتا ہے اور جسم سے روح کو علیدہ کرنے کا یہ عمل انسان کی طبعی موت کہلاتا ہے اور اس مقام پر بشری جسم کو اس کے اصل ماخذ یعنی ہوا مٹی پانی یا آگ کے سپرد کر دیا جاتا ہے جبکہ روح اپنے ماخذ یعنی اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے ہر روح خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کی ہو اس پر سے تمام حجابات ہٹا دیا جاتے ہیں اور جسم کی موت کے ساتھ ہی روح جاگ اٹھتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تمام انسان حالت خواہ میں ہیں جب وہ مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں وقولِ اقبال موت تجدیدِ مذاکِ زندگی کا نام ہے خواہ کے بردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے دیکھیں سامین یہاں ایک روح دوسرے روح سے بہ آسانی رابطہ کر سکتی ہے بس شرط یہ ہے کہ عالمِ ناسود والے انسان کی روح بیدار ہو اس پر کوئی حجاب نہ ہو کیونکہ حقیقت اس وقت تک آشکار نہیں ہوتی جب تک روح بیدار نہ ہو جب انسان اپنی روح ذکر اسمِ الازال سے بیدار کر لیتا ہے اور اس کے وجود میں اسمِ الازال تاثیر پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے روح سے تمام حجاب ہٹ جاتے ہیں اور نفس مر جاتا ہے پھر یہاں جملہِ کائنات کا ہر مقفی علم طالب پر آیا ہو جاتا ہے اور یہاں طالب موت کی حقیقت پا کر موت سے عشق کرنے لگ جاتا ہے سامعینِ مطرم یاد رہے موت کے متعلق ایک اور بڑا راز قرآنِ مجید میں ملتا ہے دیکھیں اگرچہ طبعی موت کا مطلب روح اور جسم کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے تہم اس وقت بھی حقیقی موت صرف اور صرف نفس پر ہی وارد ہوتی ہے جس کے واقعہ ہوتے ہی انسان تمام بچری حجاب توڑ کر اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں فرماتا ہے قُلُّ نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس کو موت کا زائقہ چکنا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر انسان ہر جسم یا ہر روح کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ انسان جسم اور روح کا مرقب ہے جسم روح کے بغیر بے جان اور بے جان اشیاء پر موت وارد نہیں ہوتی جبکہ روح عمرِ ربی ہے جس کی موت ممکن ہی نہیں چنانچہ موت کے عمل کا اطلاق صرف نفس پر ہوتا ہے اور جو نفس ہو تبعی عمر کے دوران ہی موت کا زائقہ چک چکا ہو یعنی جس طرح صوفیہ کرام اور فقراء حضرات ہیں وہ مرنے سے پہلے یعنی اپنا نفس مار دیتے ہیں تو ان کے لئے تبعی موت بچویت سے نجات کے سوا کچھ بھی نہیں اور ان کے لئے موت خوشخبری اور دیدار حق ہے حضور سلطان علیہ عرفین میرے مرشد کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی حیات میں نفس کو مار دیتے ہیں یعنی جس طرح عوریہ کرام ہیں تو وہ موت سے نہیں مرتے بلکہ وہ اپنی زندگی کو عالم مماد میں لے جاتے ہیں اور مرنے کے بعد خود کو زندہ کر لیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بعض عالم باللہ اولیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قبروں سے باہر آ کر وہ اپنے شاغتوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں اور اپنے طالبوں کو ذکر اللہ کی تلقین کرتے رہے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں جو شخص دنیاوی گھر میں اپنے نفس سے مفرور ہو جاتا ہے وہ قبر کے گھر میں صاحب مشاہد حضور ہو جاتا ہے اور اس کی روح فرطیاب ہو جاتی ہے حضور سلطان العرفین فرماتے ہیں کہ اہل نفس لوگ سمجھتے ہیں یعنی جن پر موت اور حیات کا راز نہیں کھلا کہ موت کے بعد اولیاء اللہ قبروں میں زیر خاک دفن ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پاک روحی وجود کے ساتھ حضور حق میں حاضر رہتے ہیں اکثر ان کی قبریں گمنام اور بے نشان ہوتی ہیں کہ وہ اپنے روحی جسم کو قبر سے نکال کر لا مکان میں لے جاتے ہیں اور جب کوئی عارف ہو ان کا نام لے کر انہیں پکارتا ہے تو وہ حاضر ہو کر اس سے گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی موت وہ این زندگی کہا گیا ہے کہ اس سے قید دنیا سے دائم حلاسی نصیب ہوتی ہے بات کی سمجھائی حضور کیا فرما رہے ہیں کہ وہ حاضر ہو کر برائے راست گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کو مخاطب کرنے والے بھی عارف ہوں جو موت و حیات کی حقیقت سے باخبر ہوں حضور سلطان العارفین مزید فرماتے ہیں عارف روحانی اور عارف لا مکانی کے لیے موت اور حیات برابر ہوتی ہے اگرچہ وہ بظاہر مراتب موت کی قوت سے لوگوں کی نظروں سے غائب اور خلق خدا سے جدا ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ لوگوں پر غالب ہوتے ہیں لوگ انہیں زیر خاک مردہ سمجھتے ہیں لیکن خلوت قبر میں انہیں قرب خدا حاصل ہوتا ہے اور وہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں اور جس طرح زندگی میں لوگوں کو طالب مرید بنا کر انہیں علم کی تعلیم اور معرفت کی تلقین سے سوارتے ہیں مرنے کے بعد وہ یہ کام زندگی سے دو گناہ زیادہ کرتے ہیں دیکھ سامنے حضور کے اس فرمان سے بہو بھی یقین ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو اس راز کو پا لیتے ہیں وہ موت کے لیے بیتاب رہتے ہیں اور موت ان کی محبوب ہوتی ہے کیونکہ یہاں یہ لوگ مجاہدات اور زہری تنگ دسکیوں میں حیات گزارتے ہیں مگر وہاں ان کی حکومت ہوتی ہے کیونکہ اگر ان کو مرنے کے بعد اس طرح کی زندگی نصیب نہ ہوتی اور خواب نما موت سے ملس سبحانی کا شرف حاصل نہ ہوتا تو بے شک وہ موت و اختیار ہی نہ کرتے بلکہ موت تو سرسر رہت کا نام ہے حضور مرشد کریم سلطان و نعرفین اپنے متعلق فرماتے ہیں اگر میں مر بھی گیا اور مجھے زمین میں دفنا بھی دیا گیا تو میری جان دان و من ذکر اللہ میں مشہول رہیں گے اور جب وہ منکر نقیر میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو اپنا معافی و ضمیر دکھا دوں گا پھر وہ مجھ سے کہیں گے کہ اے سونے والے تیری قبر نہائید عمدہ خلوت خانہ ہے اس میں اللہ تعالی کی ہم نشینی حاصل کر حضور سلطان و نعرفین فرماتے ہیں اے باہو ایک مرتع دل آدمی سے فقیر کی قبر ہی بہتر ہے کہ اس سے تجھو کچھ طلب کرے گا وہ تجھے آسانی سے مل جائے گا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے حضور سلطان و نعرفین اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں مالک الملکی فقیر ہوں میں قبر میں بھی زندہ ہوں اور قبر سے باہر بھی زندہ ہوں اور ہر دور کے طالبان مولا کی رہنمائی کرنے کے لئے دستیاب ہوں کیونکہ میں نے موت اور حیات کے مقصد کو پا لیا الغرض موت کوئی خوفناک حادثہ یا برا انجام نہیں بلکہ موت کی باطنی حقیقت صرف انسان کی اپنے اصل وطن واپسی کا نام ہے موت نام ہے راز حقیقت کو پا لینے کا اور موت آزمیش کا اختتام اور دار الامتحان سے گھر لوٹنے کا نام ہے موت محبوب حقیقی سے وسال کا نام ہے اور موت پھر سے اسی نورِ الٰہی سے مدہوش اور منور ہو جانے کا نام ہے جو ہمارے وجود کا باعث بنا سامین موترم اگر زندگی انسان کی ابتدا اور موت انتہا ہے تو انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانا ہے یعنی موت در حقیقت حیاتِ عبدی کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے موت سے بڑھ کر کوئی توفہ ہی نہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت و حیات کا مقصد اور اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی جلد ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں